صلات اللہ سلام اللہ صلات اللہ سلام اللہ علی طاہا رسول اللہ توصلنا بی بسم اللہ یہ سوال ہوگا کہ اتنے بچوں کو پڑھائیں گے کیسے تو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں چاہیے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جیسے میں نے کہا تھا نا نکاح کے لیے پیسے چاہیے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے ایسے ہی دنیا کا سب سے بڑا دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ پڑھائی کے لیے یہ آپ کے دماغ میں خناس ڈال دیا گیا ہے پڑھائی کے لیے پیسے اللہ کی خسم نہیں چاہیے یہ تو اسکولنگ سسٹم نے آپ کو ایک ایسے محول میں جکڑ دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہو بچہ جب تک اسکول نہیں جائے گا جو بچہ اسکول جا کے پڑھتا ہے وہ دیر سے پڑھتا ہے جو بچہ ہوم اسکولنگ پر آ گیا گھر میں آپ نے اس کو پڑھا دیا وہ تین سال میں وہ کچھ پڑھ لے گا جو اسکول کا بچہ چھ سال میں پڑھتا ہے بلکہ آٹھ سال میں پڑھتا ہے یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں آپ کو ایسے بچے دکھا سکتا ہوں جن کی تعلیم پہ ماں باپ نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اور وہ پانچ پانچ چھے سال کے عمر میں انگلیش اخبار بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اردو تو پڑھتے ہی انگلیش اور ایسے بچے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جو اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں نہ انگلیش پڑھنا آتی ہے نہ اردو پڑھنا ہے میں ابھی لاہور جا رہا تھا جہاز میں تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے نوجوان لڑکا تھا سوٹ بوٹ ٹائی سے لگ رہا تھا بہت ایجوکیٹڈ ہے تو اس نے اخبار لیا مجھے دے دیا پڑھنے کے لئے میں نے کہا آپ کیوں نہیں پڑھ لے کہہ رہے ہیں یار میں اردو نہیں سمجھتا تو میں نے کہا انگلیش اخبار لے لو کہہ رہے ہیں انگلیش بھی نہیں آتی ہے میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں انگلیش میڈیم میں پڑھا ہوں تو نہ انگلیش کا رہا نہ اردو کا رہا انگلیش میڈیم میں پڑھا ہوں اردو تو ویسے ہی نہیں آئی کیونکہ انگلیش میڈیم تھا اور انگلیش اس لیے نہیں آئی کہ اسکول تھا اسکول میں پڑھائی کہاں ہوتی ہے انگلیش میڈیم والے بچے پتے ہیں کہ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ایسے ہو ہو انگلیش بول رہا ہے وہ انگلیش اس لیے بول رہا ہوتا ہے کہ اس کو محول وہاں پر انگلیش والا ملتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی منٹل اپروچ بلند ہو رہی ہے اس میں تحقیق کا ذوق پیدا ہو رہا ہے اس میں صلاحیت پیدا ہو رہی ہے وہ اس میں سائنسدان بن کے نکلے گا یہ جو سائنسدان بن کے نکل رہے ہیں یہ اپنی محنت سے نکل رہے ہیں اس میں اسکول کا دخل نہیں ہے کچھ کام تو گریبی میں تکے میں بھی ہو جاتے ہیں جیسے آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت نابی کرو تو بھی ایک آت تو اچھا اتفاق سے نکل ہی آتا ہے اپنے بلبوتے پر تو یہ ہمارے سکولنگ سسٹم کی وجہ سے نہیں یہ اچھے لوگ نکل رہے ہیں یہ اتفاق سے نکل رہے ہیں جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ سارے اسکولوں کے باغی ہیں جن میں ایک میں بھی ہوں میں بڑا آدمی نہیں ہوں لیکن اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے میرے جو دماغ چلتا ہے میری جو تحقیقات ہیں اس لیے کہ میں اسکول میں نہیں پڑتا تھا شرارتیں کرتا تھا میرا اپنا دماغ چلتا تھا میں اپنے لحاظ سے چیز ہوں ہمارے استاز نے ایک دن اسکولوں میں ہوتا کیا ہے آپ کو بتاؤں ہمارے استاز کیمیسٹری کے نائن کھلاس کے سائنس دان کہلاتے تھے وہ بڑے قابل استاز وہ آئے کیمیسٹری کا انہوں نے ہمیں سبق دیا کیمیسٹری میں فارمولے ہوتے ہیں نا پورا کئی پیجز پر فارمولے لکھے ہیں نمک کا یہ فارمولا پانی کا یہ اور یہ گیسز کا یہ پورے فارمولے بیس دس بیس صفوں پہ فارمولے تھے وہ سارے کس پہ اتار کے لائیں ہم نے کہا جب اس پہ لکھے ہوئے ہیں تو کوپی پہ اتار کے کیوں لائیں کومن سنس کی بات ہے نا ہماری یہ رائٹنگ اچھی کروانی ہے یہ کیا مقصد ہے ٹائم ویسٹنگ بھئی یاد کرنے کا کہو رٹہ لگانے کا کہو تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یاد کر خام خام میں میں کوپی بھروں بیٹھ کے میں نے نہیں کیا کیونکہ ہم سے جو کام کی چیزیں تھی وہ نہیں ہو رہی تھی سکول میں شرارتی ذہن تھا ہمارا جو کرنے کی چیزیں تھی ہم سے وہ نہیں ہو رہی تھی کہ جس کا فائدہ بھی ہمیں نظر آ رہا تھا مستقبل میں وہ نہیں ہو رہی تھی ہم سے ہم یہ والا کام کریں بیٹھ کے گئی ایس ٹو پانی کا فارمولا این ایس فور سی ایل نمکہ اور یہ فلان لکھا ہوا ہے یہ طلبہ کا وقت کیا ہو رہا ہے زائع ماں باپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کیا پڑھا رہے ہو بچے کو کیا کر رہے ہو تو میں نے نہیں کیا میں کیا یار بیٹھ کے اسکیل سے وہ پھر اسکیل سے وہ پورا بنانا پڑتا تھا بیٹھ کے ہم نے کہا یا ہم سے ہی کر رہا ہے تو پھر مار پڑی اور ایسی مار پڑتی تھی اب تو بچوں کو مارنے کا پر قانون بن گیا ہے ہمارے زمانے میں استاز بچوں کو مارتے بھی تھے اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ تعلیم نہیں آتی تھی کم اسکم استازوں کا عدب آ جاتا تھا آئی بس ہم نے کوئی باطنی استاز نے اگر ہاتھ پر ڈنڈا مار دیا تو بڑے ہیں ہمارے آج بچوں کو کچھ کہو تو وہ جا کے ایف آئی آر گٹوا دے گا تیچر کے خلاف بے تہاشا مارنا تو غلط ہے لیکن اتنا بھی استاز کو اجازت نہ دینا کہ وہ دو چار دفعہ بیٹھ کے لگوا دے یا تھوڑا بہت ہلکا پھلکا زیادہ نہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ استازوں کا اور بڑوں کا احترام بچے میں حوصلہ ہی ہمارے اندر مار پیٹ اتنی صبح لیٹ پہنچنے ہیں تو پیٹی کے استاز سے مار پٹ رہی ہے یوں ہاتھ آت گئے پانچھے ڈنڈے کھائے پھر گئے ہومورک نہیں ہے تو وہاں لگے لیکن ہم استاز کے سامنے ایک لفظ نہیں بولتے تھے بھئی استاز ہے لگا سکتا ہے تو اور کچھ نہیں آیا تو کم از کم یہ تھوڑی سی تمیز آ گئی اب وہ بھی گئی ہے اب استازوں کا احترام بھی اسکولوں میں ختم ہو گیا ہے بلکہ باقاعدہ بدتمیز بنایا جاتا ہے ان کو بدتمیز ہی سکھائی جاتی ہے تو اتنی یعنی اسکولوں میں صلاحیتیں کیا ہو رہی ہیں برباد میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بچوں کو اسکول سے چھڑوا دیں کیونکہ جبکہ آپ کے پاس کوئی ہوم اسکولنگ کا سسٹم نہیں ہوگا تو اسکول سے اگر نکالیں گے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے پڑھائی کا پہلے کوئی متبادل انتظام کریں پھر اسکولوں سے نکال کے پڑھائیں میرے پاس کیونکہ بچوں کو پڑھانے کا گھر میں بلکل بھی ٹائم نہیں ہے اس لئے میرے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں جو کہ نہ چاہتے ہوئے پڑھ رہے ہیں اگر مجھے آج بھی کوئی ٹیچر اچھا مل جائے جو کہے کہ میں آپ کو بتاؤں اگر یہ موضوع چھڑ گیا ہے تو میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں تعلیم کا کیا ہے وہ طریقہ جو ہمارے باپ دادا کا تھا انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے البیرونی اسی طریقے سے سائنسدان بنائے جابر بن حیان اسی طریقے سے ریاضیدان بنائے انگریز کے آنے سے پہلے جو طریقہ تھا ہمارے اکابر کا جو پڑھائی کا وہ پتہ ہی کیا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو لکھنا پڑنا بچے کو سکھاؤ آئی بھا سنو یہ نوٹ کر لیں ویسے تو ہوم اسکولنگ پر باقاعدہ ورش شاپس ہو رہی ہیں وہ آپ اٹینڈ کریں جا کے لیکن اگر وہ جب تک نہیں کرتے تو میں آپ کو ایک تھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں اصل ایک ٹریک بتاتا ہوں کہ کس پہ بچے کو چلانا چاہیے آپ نے کیا کیا بچے کو علیہ بے پیتے یا ای بی سی ڈی تو سکھا دی یہ تو آپ کو خود بھی آتی ہے نا اس کے لئے اسکول بھیجنے کی اسکول میں کیا ہو رہا ہے ابھی میرے بچے جاتے ہیں کلر کے ڈبوں پر ڈبے ہر دوسرے دن آتے ہیں کلر کے ڈبا وہ پپیتے پہ پیلا کلر کرنا ہے سیپ پہ لال کلر کرنا ہے اس پہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا کر رہے ہو بھائی تم بچوں کو کلے پہ پیلا کلر کرنا ہے یلو کلر سکھانے یلو ڈے بنایا جا رہا تھا ایک دن بچے سارے پیلے پیلے ہو کے آ رہے تاکہ یلو کلر بچوں کی سمجھ میں آئے کیا جنہوں نے یلو ڈے نہیں منایا ان کو سمجھ میں نہیں آئے کہ پیلا کسے کہتے ہیں اور نیلہ کسے کہتے ہیں گرین والوں سے پوچھو ان کو پتہ ہے گرین کسے کہتے ہیں انہوں نے کہی کیسی فالتو چیزوں میں بچوں کے پیسے بھی ماں باپ کے برباد ہو رہے ہیں اور بچوں کے ٹائم بھی برباد ہو رہے ہیں بیکار قسم کی چیزیں ہیں ان کو ڈرائنگ کروا کروا کے کروا کروا کے ان کی صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے بچے میں سیکھنے کا ایسا جذبہ ہوتا ہے ہر بچہ سائنزان ہوتا ہے ہر بچہ سائنزان اس کو اگر صحیح رخ دیا جائے اس کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے تو میں بتا رہا تھا صحیح طریقہ ہوتا کیا ہے پڑھنے کا ہوتا یہ تھا کہ بیسک جو معلومات ہیں نا علیہ بے پیتے سکھا دیا بچے کو اے بی سی ڈی سکھا دی اور میتھ سکھا دی اس کو تھوڑے بہت ٹیبل یاد کرا دی ہے اور آج کے دور کے حساب سے اسے ٹائپنگ سکھا دی کمپوزنگ سکھا دی تاکہ انگلیش میں بھی لکھ سکے اور اردو میں بھی لکھ سکے یا جو بھی زمان آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں یہ تو بیسک ہو گئی اس کے بعد ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا کہ جس سبجیکٹ میں اس کو مہارت پیدا کرنی ہے نا اس سبجیکٹ کے ماہر ٹیچر کے پاس اس کو بھیج دیا جائے جب تک اس سبجیکٹ میں مکمل مہارت حاصل نہیں ہو کسی دوسرے ٹاپک کو بولو بھائی نہ چھڑا جائے نہ چھڑ ملنگانو لکھا ہوتا ہے نا بس کے پیچھے یہ ملنگ ہے یہ اس میں جب تک پی ایش ڈی نہیں کرے گا اس وقت تک دوسرا ٹاپک نہ چھڑا جائے علم دین میں بھی ایسے ہوتا تھا اور دنیاوی علوم میں بھی ہماری مسلمانوں کے جو یونیورسٹیاں ہوتی تھے ان میں ایسا ہوتا تھا علی شہید